موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حزیز دوستو اسلام علیکم یہ حیدر آباد میرا شہر ہے بارہ چودہ سال سے میں یہاں مقیم ہوں لیکن آج پہلی دفعہ مجھے اسٹیج پہ آنے کا اتفاق ہوا اسٹیج پہ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کوئی فطرہ نہیں ہے کوئی کسی کی مخالفت نہیں ہے ہر شہر میں دل والے ہوتے ہیں ان دل والوں کو نکالنا مقصود ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصد ہے حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا ایک زبان والوں کے لئے اور ایک دل والوں کے لئے جن لوگوں نے وہ صرف زبانی علم سیکھا انہی میں سے کوئی خوارج ہوا کوئی منافق ہوا اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم دل والا علم بھی سکھا وہ تو یہ صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی عالم مقام اصل کر کے چلے گئے ظاہری علم کتابوں میں حدیث شریف میں ہر علماء کے پاس مسجد میں موجود ہے لیکن وہ باطنی علم نہ مسجدوں میں ملتا ہے نہ حدیثوں میں ملتا ہے قرآن مجید میں صرف تین الفاظ ہیں باطنی علم کے قرآن مجید میں صرف تین الفاظ ہیں باقی صرف سب علم شریعت ہے اور وہ تین الفاظ کیا ہیں جن کو تم کہتے ہو عروف مقتیات تم کہتے ہو عروف مقتیات آگے چلو آگے تو زہری زہر ہیں سلطان صاحب فرماتے ہیں میں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑا قرآن مجید کا پہلا لفظ لے لیا اللفظ اللہ اللہ کرتا رہا اور اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا جب سینہ منور ہو گیا تو اس میں زہری اور باطنی علوم خود بخود دیا وہ باطنی علم حدیثری میں بھی نہیں ہے قرآن مجید کی تشریح حدیثری میں ہے لیکن باطنی علم حدیثری میں بھی نہیں ہے حدیثری میں صرف اشارہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم آسل ہوئے ہیں ایک تمہیں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کا آتا اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیثری میں بھی نہیں ہے تو پھر وہ باطنی علم کہاں ہے کبھی سوچا وہ بہت ہی ناپید ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے اور وہ سینہ بھئی سینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے جس طرح زہری علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے میرا شاہیے میرا شاہیے گوھر شاہیے گوھر شاہیے جید مبین کا سچا دائی گوھر شاہیے گوھر شاہیے اب وہ باطنی علم کیا ہے لوگ کہتے ہیں درویشوں کا خیال ہے کہ یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لودھرا ہے اس کی زبان ہی نہیں ہے تو یہ کہاں سے اللہ اللہ کرتا ہے یہی کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لودھرا ہے یہ اللہ اللہ کیا سے کرتی ہے یہ دو جبروں کے درمیان لٹکا ہوا ہے اور وہ دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے اس کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ افہ وہ سینے کے درمیان میں اگر کسی کی وہ مخلوق ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو ٹھیک ہے پتہ نہیں بولتا کیوں نہیں ہے انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے زبانوں کا فرق نہیں ہے زبانیں ایک ہی جیسی ہیں اگر یہ مخلوق جانوروں میں بھی ہوتی وہ بھی کچھ توتلہ ہی سی بول لیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو بولتے ہی اب یہ جو مخلوق لطیفہ اخفہ ہے اس کے ذریعے زبان بات کرتی ہے وہ آزاد ہے اسی طرح کی ایک اور مخلوق ہے جس کا نام لطیفہ قلب وہ اس گوش کے لوتھرے کے ساتھ موجود ہے اگر کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ لکھرتی ہے اس طرح وہ دل اللہ لکھتا ہے یہ زبان جب اللہ لکھرتی ہے تو جنبش میں آتی ہے اسی طرح وہ گوش کے لوتھرہ جب اللہ لکھرتی ہے تو دل کو جنبش ہوتی ہے جب دل کو جنبش ہوتی ہے تو در ارش مولا کو جنبش ہوتی ہے فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ایک خاکی بندہ جس پہ انکار سجدہ ہوا تھا آج وہ نہیں آج اس کا دل میرے ذکر میں محصول ہے فرشتے کہتے کاش ہم بھی اس طرح کے انسان ہوتے ہمارے اندر بھی ایسا دل ہوتا ہم بھی تیرے ارش مولا کو حلاتے فرشتوں اور جنوں سے تو اس دل سے فضید ہے کیا وجہ ہے کہ تم دس بیس تیس سال میں ان سے بازی لے جاتے ہو وہ ہزاروں سال کی عبارت پیچھے رہ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کاش اگر ہم میں یہ دل ہوتا ہم حضرت انسان کو ایک قدم آگے نہ جانے دیتے ہیں اب یہ تو پتہ چلے گیا ہے کہ اگر وہ مخلوق جس کا نام لطیفہ کلب ہے اس کی شکل فرشتوں کی طرح ہے اگر وہ جاگ اٹھے تب یہ باگ میں یسر ہوتی ہے لیکن وہ جاگے کیسے اگر کسی شخص نے انڈا نہ دیکھا ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا یہ چونچو کرے گا کہے گا تو غلط کہتا ہے نہ اس کی دانگیں ہیں نہ زبان ہیں نہ پر ہیں کیسے یہ ہوا میں اڑے گا کیسے چونچو کرے گا اس کا نام بیزہ ہے تمہارے بیزے کی نقل ہے تمہارے اندر بیزہ ناسوتی ہے اس کی اوپر تین چھلکیں ہیں اور تمہارے سینے والے کے اندر ایک لکھ اسی ہزار جالے ہیں اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے اس کو مرگی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے اس کے اندر ایک چوزہ بند ہے دیکھتا نہیں ہے لیکن چوزہ بند ہے اور اس کے اندر ایک فرشتہ بند ہے جب گرمی سے وہ چوزہ پھٹتا ہے تو اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے بغیر سکھیں سکھائے چون چون کرتا ہے اس کی فطرت ہے اور جب یہ پھٹتا ہے تو بغیر سکھیں سکھائے اللہ اللہ کرتا ہے اس وقت آدمی دیکھتا ہے کہ میرے اندر کونسی مخلوق جاگ اٹھی جو اللہ لکھ رہی ہے یہاں سے پھر دو طرح کی تسبیح چلتی ہیں ایک زبان والوں کی اور ایک دل والوں کی زبان والوں کی تسبیح کیا کرتی ہے وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے ٹک زبان کرتی ہے اللہ اس کا کام صرف ٹک ٹک کرنا ہے اب تسبیح بھی بار اللہ اللہ بھی بار اور جو تمہارا دھیان ہے وہ بھی بار ایک دفعہ اللہ کہہ لینے کافی ہے گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں ایک دفعہ دل سے کہہ لینے کافی ہے نا گھڑی گھڑی کیوں کرتے ہیں جس طرح بادل آپ اس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے اسی طرح لفظ اللہ اللہ جب آپ اس میں ٹکراتے ہیں تو نور بنتے ہیں اب تمہارا دھیان بھی بار اور وہ جو نور بن رہا ہے وہ بھی بار یہ عبادت ضرور ہے لیکن یہ روحانیت نہیں ہے عبادت ہے روحانیت نہیں ہے یہ عام لوگوں کی تسبیح ہے اور خاص کی تسبیح کیا ہے اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے اب وہ چو چیز بیدار ہو چکی اب آدمی اس کا استاد بن جاتا ہے اب اس کو کہتا ہے کہ تیری تسبیح یہ ٹک ٹک ہے اس کے ساتھ اللہ علیہ کر تین سال تک اس کے ساتھ اللہ علیہ ملاتا ہے کبھی مٹتی ہے کبھی ہٹتی ہے کبھی ملتی ہے کبھی ہٹتی ہے اور تین سال کے بعد اتنا پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ ڈٹ کر سوتا ہے اور اس کا دل اللہ علیہ کرتا ہے سبیسلطان بور عحمت اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگ دے ہوں ستے ہو تو کچھ ستے ہوں جاگ دے ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن وہ سوئے ہوں میں شامل اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستروں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے یہ مرتبہ تو مل گیا وہ جو مخلوق ہے اس قسم کی تمہارے اندر ست مخلوق ہیں عدیث شریف میں بقیدہ ان کے نام ہیں ان کو لطاہ بولتے ہیں نو ان کے خلیفہ ہیں جن کو جسے بولتے ہیں اس تمہارے ڈھانچے میں سولہ مخلوق ہیں ایک تمہ سترہ ہوتا اور وہ مخلوق ہیں تمہاری نسوں میں چپتے ہوئے ہیں ان میں جان نہیں ہے اب اللہ اللہ کا نور اللہ لکو نور اب نسوں میں جانا شروع ہو گیا نسوں میں کیسے جانا شروع ہوا ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے کہ وہ خون کو آگے دے کھیلتی ہیں پھر خون کو آگے دے کھیلتی ہیں وہ خون نس نس میں جاتا ہے پھر دل میں آتا ہے پھر وہ ٹک ٹکیں ہیں اس کو نس نس میں بھیجتی ہیں اب ان ٹک ٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا ان ٹک ٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا اب وہ اللہ اللہ ان ٹک ٹکوں کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے پورے خون میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے جب نس نس میں اللہ چلا جاتا ہے اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ اللہ کرنے کا سواب ملے گا فرماتے ہیں کیسے ملے گا کہ تیرے اندر ساڑھے تین کروڑ نسیں ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری ساڑھے تین کروڑ نسیں گھون جو تھی ہیں صحیح سلطان بور احمد اللہ فرماتے ہیں تجھے بہتر ہزار اور سوا ملے گا اگر دل ایک دفعہ اللہ کہے تو کہ کیسے ملے گا کہ یہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ بہتر ہزار ہوتے ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری بہتر ہزار آواز ہیں یہاں سے بھی گنجی پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا فرماتے ہیں کہ خود ہی کو کر بنا نتنا اور خود ہی کا مطلب سمجھایا کہ خود ہی کا سرنا لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں مجن ہو گیا منافق کہیں ریاکار وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا تھا اس میں بہتر فرقے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور یہ جو درجہ ہے یہ مومن کا ہے سورہ تجھرات میں ہے اے راب نے کہا میمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو شرک اسلام لائے مومن تب بنوگے جب نور تمہارے دل میں ہوتے گا مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ اے رسول اللہ یا رسول اللہ میرا ماہی میرا ماہی بار شاہی بار شاہی اگر یہاں تک کوئی عام آدمی پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نور ہے اگر کوئی عالم یہاں تک پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں یہ نور علل نور ہے انہی عالموں کے لئے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے اور واقعی ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے انہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا جہاں کوئی فتنہ اٹھا اور ان جا کے مٹایا اور جو اس علمیں باطن دل کے علم کے بغیر عالم ہیں ان کو عالم سو کہتے ہیں وہ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں انہوں نے فتنہ مٹایا اور یہ روز ایک فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں اسی طرح مسلمان کی نماز اور مومن کی نماز اور اور ولی کی نماز اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ولیت شروع ہو جاتی ہے یہ ولی لوگ آسمانوں سے نہیں آتے ہیں جو بھی بچہ ہے اس دنیا میں آیا ہاں کافر کا بچہ ہوا وہ ولیت کا راز لے کے آیا کہ شاید کبھی مسلمان ہو جائے اور وہ ولیت کا راز استعمال کرے تو ولی بن جائے اور تاریخ ہوا ہے کہ کافروں کے بچے بھی ولی بن گئے مسلمان ہوئے اور ولی بن گئے وہ ولیت کا راز کیا ہے تم نے دیکھا ہوگا کہ رات کو یہاں سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو تم نہیں ہوتے تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ تمہارا نفس ہے جو ہر کسی کا آزاد ہے اب تمہارے اندر وہ جو نصوں میں شفتی ہوئی مخلوقیں ہیں اب ان کو بھی نور ملنا شروع ہو گیا وہ بھی اندر بیدار ہوگی ان میں بھی جان ہوگی اب تم نے خواہ میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گردمن لارے ہو خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہو اور تمہارا رخ تبدیل ہو بارہ سال لگے وہ جو کہتے ہیں کہ فلان ولی نے بارہ سال کا چلا کیا گیارہ کا کیوں نہیں کیا تیرہ کا کیوں نہیں کیا دس کا کیوں نہیں کیا جس طرح اٹھارہ سال کی عمر میں بچہ بالک ہو جاتا ہے اسی طرح بارہ سال کی عمر میں وہ مخلوقیں بالک ہو جاتی ہیں ان کی غزار گوشت روٹی نہیں ہیں ان کی غزار اللہ کا نور ہے اللہ کے نور سے بارہ سال میں وہ بالک ہو گئی ہیں اب سونے کی ضرورت نہیں ہے اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کرے ہیں تم نے سوچا اور وہ حضور پاک کے قدموں میں اب بلد شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی پنجویلے آئشک ہرویلے لوکی مسیطی آئشک قدمہ کہ جو لوگ پانچ وقت رب کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہا مسجد ہے باجماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے تو قدموں میں پہنچ گئے نوازت ہو گئے اب تم ان مخلوقوں کے استعد ہو ان کا تعلق ہماری سوچے ہو گیا اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا وہ اوپر پرواز کر گئیں فرشتوں نے روکا نہیں روکی کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا اور وہ بیت المامور سے بھی آگے چلی گئیں وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشوال مخلوقات ہے اس وقت کہا اس وقت نہیں کہا